پشم بنگال کا بوکتوئی گاؤں خریب 85 فیزدی مسلم آبادی والے اس گاؤں میں کہا جاتا ہے کہ مسلم ہی مسلموں کے دشمن ہیں یہ کئی سالوں سے آپس میں ہی لڑ لہے ہیں وجہ ہے ریتی بجری کی کھدانی جو یہاں کھدانوں سے کھدائی کرتا ہے اور مال لے جاتا ہے اسے رشوت دینی پڑتی ہے کہتے ہیں اس پورے کھیل میں لوکل نیتا اور وہاں کے خاکی وردی والے بھی شامل ہیں لیکن گاؤں کا اپردھان بھادو شیخ اس میں سب سے مضبوط کھیلانی تھا 21 مارچ 2022 کو بھادو شیخ پر پیٹرول بم سے حملہ کیا گیا جس میں اس کی موت ہو گئی اس ہتیا کانڈ کے بعد ہی یہ پورا بوال ہوا جو آج تک جاری ہے بھادو شیخ کی ہتیا کے بعد اس کے سمرتھکوں نے علاقے میں آگزنی شروع کر دی لوگوں کے گھروں کو آگ کے حوالے کر دیا لیکن ایک سی سی ٹی وی فوٹیج نے پورا کھیل بدل کر رکھ ڈالا اس میں بھادو شیخ کے سو تیلے بھائی جہانگیر کا خریبی لالن شیخ بھادو پر بم پھیکتے دکھا لیکن اب صرف جہانگیر ہی زندہ ہے کیونکہ لالن شیخ کی 12 دسمبر کو سی بی آئی کسٹڈی میں موت ہو گئی ہے پولیس نے اس معاملے میں سی بی آئی کے سات افسروں کے قلاب ایف آئی آر درج کر لی ہے اب ہائی کورٹ نے اس سی آئی ڈی کو سی بی آئی کے افسروں کی جانچ کی اجازت دے دی یعنی ممتہ کے گھڑ پشم بانگال میں سینٹرل ایجنسی اور سٹیٹ ایجنسی ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں بتا دے کہ 21 مارچ 2022 کو باکتوی گاؤں میں ہوئی آگزنی میں دس لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس وقت خود ممتہ نے باکتوی کا دورہ کیا تھا ٹائمز ناؤن او بھارت دیجتال کیدی پورت